بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے اس پلائی لسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ویجوال بیسی کے اندر کس طرح ہم پروگرام کو سالو کرتے ہیں کسی بھی پروگرام کو سالو کرنے کے لیے ایک سے زیادہ میتھرز اویلیبل ہوتے ہیں اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا میتھرز یوز کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ جسٹ ایڈیا لے سکتے ہیں کہ میں نے کونسی پروچ اپنانی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ وی بی کے اندر ہم کسی بھی پروگرام کو کس طرح سالو کرنا شروع کرتے ہیں write a program that displays the name and prices of four books on label کہ ایسا پروگرام لکھو جس میں چار کتابیں ان کے نام شہ رہے ہوں کس کے اوپر؟ لیبلز کے اوپر اس نے کہا کہ لیبل کے اوپر نام شہ رہے ہوں اور ان کی پرائز بھی شہ رہی ہو انہیں کہ ایسا پروگرام لکھیں جس میں لیبلز کے اوپر چار بکس کے نام اور ان کی پرائز شہ رہی ہو it displays four text boxes اس کے علاوہ چار اس کے اوپر text boxes ہوں to input quantity for each book کہ وہاں کیا ہو input ہو value کونسی quantity کی کہ کتنی وہ لینے چاہتے ہیں کتابیں user جو ہیں when the user click on the button it display the subtotal for each book کہہ رہا ہے کہ جب وہ user click کرے button کے اوپر تو اس کا سب total display کرے 10% discount اور end پہ 10% discount اور total bill label یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا پروگرام بنایا ہے جس کے اندر چار کتابیں ان کے نام لکھے ہو آگے ان کے چار کتابوں کی پرائز لکھی ہو تو اس کے اگر چار ٹیکس ووکس لگے ہوں جنہیں کے اندر user اپنی مرضی کا input enter کرے گا تو پھر جب وہ click کرتا ہے تو کیا ہوگا اس کے اوپر جو actual price بن دیا وہ شو کروانی ہے پھر اس کے اوپر 10% discount ہے اور اس کے بعد total ہے تو اس کو ہلکا سا میں sketch اس طرح آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں کہ یہ میرے پاس اگر کوئی فارم ہے وی بی کا فارم جو بھی آپ open کرتے ہیں وی بی کا فارم ہی ہوتا ہے تو اس طرح ایک لیبل لگایا چار لیبل لگ گئے تو اس کے اوپر آپ کے books کے نام آ جائیں گے فرض کریں میں اپنے course کی کہہ دیتا ہوں IT ہو گیا VB ہو گیا OS ہو گیا اور DB ہو گیا اور آگے کہہ رہا ہے کہ ایسے چار لیبل لگ گئے ہوں جس کے اوپر کیا ہو ان کی price ہو فرض کریں میں اس کی کہہ دیتا ہوں پانسو اس کی کہہ دیتا ہوں چار سو اس کی کہہ دیتا ہوں تین سو اس کی کہہ دیتا ہوں چھ سو dummy data actual نہیں ہے پھر اس کے بعد ادھر لگے ہوں text boxes چار ٹیکس بوکس ہی لگے ہوں text boxes کا کیا رول ہوگا کہ یہ as input کے طور پر کام کریں گے یہاں user اپنی مرضی کا ٹیکس انٹر کرے گا فارجامپل کسی نے IT کی بک لینے ہیں وہ تین لینے ہیں VB کی لینے ہیں جی دو لینے ہیں OS کی ایک DB کی چار اس طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے ادھر سب ٹوٹل شو ہوگا ادھر ہمارا سب ٹوٹل شو ہوگا سب ٹوٹل کیسے ہوگا کہ ان دونوں کی آپس میں وہ ملٹیپلیکیشن ہوگی تو ادھر آ جائے گا جیسے یہ ان کی ملٹیپلیکیشن کریں تو یہ پندرہ سو آ گیا ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن کریں تو یہ آٹھ سو آ گیا ان دونوں کی تین سو تو ان دونوں کی چوہ بھی سو اس طرح یہ پروگرام ہے تو اچھا یہ فارم کمیلیٹن ہوا ادھر ایک بٹن لگا ہو جس پہ کلک کریں گے تو ہمیں ادھر وہ ڈسکونٹ بتائے گا کتنا ہوا ہے یا ڈسکونٹ کو نام بھی بتائے وہ خود کالکلیٹ کارے کے ڈریکٹ ٹوٹل پہ چلے جانا ہے اب اس کے اوپر یہ ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہ بھی اپنے جو شو کروانا ہے وہ لیبل کے اوپر شو کروانا ہے جیسا کہ میں نے پروگرام یہ سیریز سیرو کرنے سے پہلے بتایا تھا ہم کوئی بھی چیل لگاتے ہیں بے شک وہ بٹن ہو بے شک وہ لیبل ہو یا بے شک وہ ٹیکس بوکس ہو اس کی دو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جو یوزر کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس کے اوپر مطلیف نیم لکھے ہوتی ہیں یہ چیزیں ایک وہ اس کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے پیچھے جو صرف پروگرامر کو نظر آتی ہے کہ اس کی ایڈنٹیٹی کیا ہے اس چیز کو اکسیس کرنے کے لیے مثلا ٹیکس بوکس یہ لگا ہے اس کو میں نام دے سکتا ہوں اپنی مرضی کا سانی کے لیے میں ٹیکس بوکس 1 ٹیکس بوکس 3 ٹیکس بوکس 4 بھی رہنے دیتا ہوں کیونکہ وہ بالڈ فارٹ ہوتا ہے لیکن اپنی مرضی کے لیے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی بیک ورڈ اڈنٹیٹی جو کہ پروگرامر کو پتا ہوتا ہے جیسے یہ لیبل لگے ہیں چار اس کے لیبل گوپہ پانسو نظر آ رہا ہے یہاں چار سو نظر آ رہا ہے جیسے دی بی نظر آ رہا ہے OS VB IT یہ لیبل یوزر کو نظر آ رہے ہیں لیکن ایسے پروگرامر جو ہم پروگرامنگ کر رہے ہیں ہمیں اس کی پیچھے والی ID کا بھی پتا ہونا چاہیے مسئلہ میں اس کی ID رہ سکتا ہوں لیبل IT name لیبل VB name لیبل OS name لیبل DB name اس ان چار لیبلز کی میں ID رہ سکتا ہوں لیبل IT price لیبل VB price لیبل OS price اور لیبل DB price یعنی کہ ان کے نام میں اپنی مرضی کے لیسے تاکہ مجھے آئندہ calculation کرنے میں آسانی ہو یہ نانا ہو کہ میں اس کا لیبل پکروں اور اس کے ساتھ multiply کر دوں ایسا تو نہ کرنا بلکہ اس کو اس کے ساتھ multiply کرنا ہے تو مجھے پھر اس سے relevant نام رکھنا چاہیے یعنی کہ اگر یہ بک IT کے مطلق ہے تو مجھے اس کے ساتھ بھی IT attach کرنا چاہیے یہ price ہے تو مجھے price attach کرنا چاہیے تاکہ مجھے پھر چلے کہ یہ IT کے price والا لیبل ہے تو اس طرح ہم اپنی مرضی کے نام جو کہ ہمیں آسانی ہو calculation کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ ہلسکہ سکیچ ہے اس کو ہم اب coding کی start کرتے ہیں start ویسے ہی ہے جیسے ہم سارا کرتے رہے ہیں پہلے کہ ادھر اپنے private sub command one ادھر آپ کوئی بھی button کا نام لکھ سکتے ہیں مسئلہ آپ لکھ سکتے ہیں total total button اس طرح کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ بالد فال چلتا ہے automatically وہ وی بھی نام رہ دیتا ہے تو ہم اس کو یہ رہنے دیتے ہیں کہ button کے اوپر جب click کو تو یہ نیچوالی سارا recording چلے گی اب coding میں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ذہم رکھنا ہے کہ اس criteria کے مطابق ہمیں کتنے variable چاہیے زہر سے بات ہے ایک تو ہمیں total show کروانا ہے تو ہم ساتھ ساتھ declare کروانا دیم total as integer اس کے علاوہ ہم نے discount بھی show کروانا ہے تو ہم کہتے ہیں discount as اور اس کے علاوہ ہم نے چار بکس کی سب total شکر آنا سب total کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری actual prize ہوگی یعنی کہ یہ 500 تھا اور اس کو multiply کریں 500 کو multiply کریں گے 2 سے تو ایسے 1000 یعنی کہ یہ سب total سارے بکوں کا چاروں books کا آئے گا تو ان چاروں کو شو کروانے کے لئے بھی چار variables available ہونے چاہیے تو میں کہتا ہوں it sub as integer پھر اس کے بعد vb sub as integer os sub as integer آپ ادھر 123 بھی رکھ سکتے ہیں abc بھی رکھ سکتے ہیں آج یہ آپ کی مرضی ہے پھر آ گیا db sub as integer اب ہمارے پاس چار variable ان کے clear ہو گئے اور دو variable total اور sub total کے ہو گئے جیسا کہ ہم نے اس page کے اوپر سکیچ بنانے کوشش کی تھی میں اس کو ادھر رکھ لیتا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان سب کے جو label لگے ہوئے label لگا name change start میں یعنی شروع ہو رہے ہیں سامنے user کے لیے پیچھے وارا back end پہ ھائیڈیا نہ change کریں کیونکہ ان کی ضرور تھ نہیں یہ label لگائے ہیں ان کا ہم ضرور خیار رکھ رکھ کیونکہ اس نے آگر جا کے counting مانٹیپلیکیشن ہونی ہے ٹیکس box میں تو یہ ہمارے پاس 4 label اور ان 4 label کی میں قیمت x x کرنے لگا ہوں بارے بارے سب سے پہلے میں value لیتا ہوں IT کی value لیتا ہوں IT سب برابر ہے یعنی IT کا total کس کے برابر ہے IT کا total برابر ہوگا جو IT کے label میں quantity ہے وہ اور text box IT والے کے اندر quantity ہے وہ ان کے نام بھی اس طرح رکھ لوں گا ٹیکس box لگے ہو ہیں اس کو میں کہہ دوں گا IT text box اس کو کہہ دوں گا IT label تو میں اس dot caption label کے اوپر value ہوتی ہے اس کو access کرنے کے لئے caption کا لفظ کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر 500 400 اس کو access کرنے کے لئے label کا نام جو اس کی idea پیچھے سے اور اس کی فارمول لگاتے ہیں caption تو اس کے value access ہو جائے گی یہ 500 ایک 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 میں it کے related رکھوں گا جو user enter کرے گا text box value تو اس کا جگہ well کونس it text dot اس کے اندر value اس کو access کرنے کے لئے text کا function use ہوتا ہے ایسے سیم چار وں آگے آجے گا دوسرا جو variable تھا ہمارے پاس it ہو گئے vb vb sub کس کے برابر ہے value جو vb label کے اوپر جو caption ہے وہ لے لو اس کو multiply کر دو کس سے ساتھ value vb text dot text اس text کا مطلب ہے کہ جو text box مر text آئے گا وہ text کر لو اس caption کا مطلب ہے label کے اوپر caption ہے اس کو text کر لو اس طرح تیسرا variable ہے جو ہمارے پاس os ka os sub kis کے برابر ہے value os dot label dot caption multiplication value kون si os dot underscore text ٹیکس بوکس کا جو ڈی بی ہے لاسٹ والا اس کے اندر جو ٹیکسٹ آیا ہے اس کو کس اکس کر لو تو یہ چاروں ویلیو جو سب ٹوٹل بنے گئے ہیں ہم نے لے لی ہیں انہوں نے کہا تھا جی سب ٹوٹل بھی آپ شوکر ہو تو اب سب ٹوٹل کیسے ہم شوکر آتے ہیں کہ جو آگے چار یہ لیبل لگے ہوئے ہیں مزید ان کو ہم یہ ویلیو دے دیں گے تو ان کے چار لیبل کے جو نام ہیں وہ میں اپنی مرضی سے رکھ لیتا ہوں میں اس کو کہہ دوں گا لیبل سب آئی ٹی یا آئی ٹی سب لیبل وی بی سب لیبل او ایس سب لیبل این ڈی بی سب لیبل تو اس کو میں اسے لکھ دوں گا آئی ٹی سب لیبل یہ جو سب ہیں یہ ہمارے پاس ان کی ویلیو تھی ویریبل کے اندر جو کہ ملٹیپلیکیشن ہو کے آ رہی ہے یہ جو ہے سب والا یہ لیبل نیو لیبل ہے یہ والا اس کے اوپر جو شوکر آنے ہم نے ویلیو وہ آئے گی آئی ٹی سب لیبل رکھ دو کس کے برابر جو آئی ٹی سب کے اندر ویلیو آئی ہے اسی طرح ڈی بی سب لیبل کے اندر کونسی ویلیو رہا دو یہ والی ڈی بی سب کی اسی طرح ڈی بی سب لیبل کے اندر ویلیو کونسی رہا دو ڈی بی سب لیبل یہ نام آپ خود اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہو نو ایشو اس میں ویلیو آئی دو آپ ڈی بی سب کی اس طرح نام جو مزیرہ ہر ہر لوجک آپ کی کلیر ہونا چاہیئے کہ میں نے کرنا کیا ہے پہلے ویلیو لینے ہیں ان دونوں کی ملٹیپلکیشن سے یعنی کہ یہ والی ویلیو میں نے لینے ہیں ان دونوں کی ملٹیپلکیشن سے تو پھر یہ جو ویلیو آئے گی ان کو ملٹیپلکائی کر کے اس کو دے دینے ہیں اس طرح اس طرح کیا ہوگا کہ ان کا سب ٹوٹل شو ہو جائے گا اب ہم نے ڈسکاؤنٹ شو کروانا ہے ڈسکاؤنٹ کیسے شو ہوگا ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ پہلے ان سب کو ہم ٹوٹل کر لیں جمع سب ٹوٹل کو جمع کر لیں وہ دے دیں ٹوٹل کو ٹوٹل برابر کس کے ہے ان سب ویلیو کی بے شک ان کو جمع کر لو بے شک ان کو جمع کر لو نوشیو تو ہم ویریابل کو لیں گے ڈساب 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 چونکہ ہمارے پاس چار ویریابل تھے ان چاروں کو ہم نے جمع کر کے ٹوٹل میں دے دیا یعنی کہ ان چاروں کی ویلیو کو جمع کر کے ٹوٹل کو دے دیا ابھی ٹوٹل شو نہیں کروایا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ان سب ٹوٹل کو جمع کرنے کے بعد جو ان کا ٹوٹل بنتا ہے اس کے اوپر 10 فیصد ڈسکاؤنٹ کرنا ہے تو 10 فیصد ڈسکاؤنٹ کیسے ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں پر تو اس کا جواب آتا ہے نوے تو آپ سمپل آپ کے پاس خیلوٹر ہوگا تب یا نہیں بھی ہوگا تو آپ سمپل دیکھ لیں کہ سو کو میں کس چیز کے ساتھ ملٹیپلائی کروں تو نوے میرا جواب آ جائے گا تو آپ سو کو ملٹیپلائی کرو پوائنٹ نائن کے ساتھ تو آپ کا جواب نوے آ جاتا ہے اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایک طریق ہے کہ دس فصد نکالنے کا وہ بھی آپ کر سکتے ہو تو میں اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ مجھے نوے چاہیے دس فصد کے اوپر سو کے اوپر ہو تو دس فصد ہو نوے آتا ہے تو سیم اسی طرح میں کیا کروں گا دس کونٹ کے اندر کیا آئے گا ٹوٹل جو ویلیو آئی ہے ملٹیپلیکیشن پوائنٹ نائن اس طرح یعنی کہ یہ بریکرنے آئے گے سمپل لیا جیگے تو اس کو جو بھی آنس آئے گا وہ آجے گا تو ایک ٹوٹل کو بھی شو کروانا ہے اور ایک ڈسکونٹ کو بھی شو کروانا ہے تو میں ایک نیو لیبل ادھر لگا لوں گا نیو لیبل کے اوپر میں ویلیو شو کروانا گا تو نیو لیبل کا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں تو میں رکھ لیتا ہوں ڈسکونٹ لیبل ڈس لیبل اس کے اوپر میں کیا شو کر دوں ڈاٹ کیپشن اچھا اس کے اوپر یہ مجھ سے چھوٹ گیا لفظ ادھر آپ نے لیبل کے ساتھ جو بھی اس کا لیبل ہے اس کے اوپر آپ نے فنکشن روز کرنا ہے کیپشن کا کیپشن کیپشن ضرور لکھنا ہے کیپشن لکھیں گے تو اس کے اوپر شو ہوگا ڈاٹ کیپشن یعنی کہ لیبل کے اوپر جو ویلیو شو کروانا ہوتی ہے وہ آپ نے کیپشن لکھنا ہے ادھر لکھنے لگا تو یاد آیا تو یہ ڈس کاؤنٹ لیبل ڈاٹ کیپشن کس کے برابر رہ دو ڈس کاؤنٹ کے یعنی کہ جو ڈس کاؤنٹ آئے گا ٹوٹل وہ ڈس کاؤنٹ کا جو لیبل لگا ہے اس کے اوپر دے دو کیپشن کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو اکسیس کرو تو مطلب وہاں ہم نے اکسیس کیا تھا یا ہم نے دینا ہے کہ ڈس کاؤنٹ لیبل کے اوپر یہ شو کر دو ڈس کاؤنٹ کی ویلیو اور ٹوٹل لیبل ڈس کاؤنٹ لیبل کا بھی ہم نے ایک لگا دیا لیبل تا کہ ہم ٹوٹل شو کرو آ سکے ٹوٹل لیبل ڈاٹ کیپشن اس کے اوپر آپ لکھ دو ٹوٹل ان کے ٹوٹل ویلیو دیا دو اور اس طرح پھر آپ کا یہ پروگرام پروگرام کو چلا کے دیکھیں پیج کے اوپر یا اس کی پیکٹس کر کے دیکھیں اگر آپ کو کوئی ایرر نظر آ رہا ہے وہ مینشن کریں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی وہ میتھڈ ہے تو وہ مینشن کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں Thank you for watching اللہ حافظ